اسلام علیکم ایوریون آج کا میک اپ بہت ہی قوک ٹوک سا میک اپ ہے تو سب سے پہلے میں نے ایسنس کا بیوٹی اینجل پرائمر اپنے پورے فیس پہ لگا کر اس کو اچھی طرح سے اپنے سکین میں اوبزرپ کیا ہے اور اس کے بعد میں گلامرس فیس کا فانڈیشن لے رہی ہوں فل کوریج فانڈیشن ہے یہ ہائی لائٹر ہے اور ساتھ میں لے رہی ہوں نوٹ کاسمیٹکس کی بی بی کریم جس کا شیڈ ہے زیرو ون اور ان دونوں کو میں اچھی طرح سے میکس کر کے اپنے پورے فیس پر اپلائے کروں گی تو یہ میک اپ آپ کو اگر کہیں پر بہت جلدی جانا ہو تو آپ اس ٹائم کر سکتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کا یہ میک اپ ہے اور آپ بہت اچھ سے ریڈی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں فورن فورن سے جانا پڑتا ہے اور آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے میک اپ کرنے کا تو یہ والا میک اپ اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرے تو آپ بہت اچھا سا اپنا میک اپ کر سکتے ہیں ان دونوں کو میکس کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا فانڈیشن یا آپ کی بی بی کریم اکسڈائز نہیں ہوگی اور دوسرا آپ کی فیس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ گلو رہے گا آپ کی جو بیس ہے وہ کافی گلوئی لگے گی بلکل بھی آپ کا ڈل نہیں ہوگا شائن اچھی رہے گی آپ کی چکس گلو کریں گی کیونکہ بہت نارمل سا میک اپ ہے تو اس میں ہم ہائلائٹر اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں لگائیں گے بہت کم سے میک اپ کے ساتھ ہم لوگ اپنا پورا میک اپ done کریں گے تو آپ میں فنگر کی ہیلپ سے ہی اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کو کہیں گاڑی میں کرنا پڑے گی میک اپ 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 اپنی گاڑی میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں فانڈیشن میں لگا چکی ہوں اور اس کے بعد میں لگاؤں گی گلائمرس فیس کی ایک پیچی پینگ سی بلاش اون اگر آپ کے پاس برش نہ ہو تو آپ یہ کام اپنی فنگر کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ بلنڈ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جب آپ اپنے فیس پہ ہلکا سا کوئی ٹنٹ اپلائے کرتے ہو یا بلاش اون اپلائے کرتے ہو تو اس کے ساتھ بڑا فیس نیٹ اور فریش لک دیتا ہے تو یہ ایک سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کو آپ سکپ نہیں کر سکتے اسے بڑی اچھی لک آئے گی تو اس کے بعد باری آتی ہے آئی کی تو آئی کے اندر میں سکن کلر کی پینسل اپلائے کر رہی ہیں اپنی واتر لائن کے اوپر تاکہ میری آئی جو ہے وہ کافی برائٹ لگے کیونکہ ہم پروپر میک اپ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن جو سٹیپس لازمی ہیں وہ ہمیں اس میں ضرور فولو کرنے ہیں اس سے آپ کیاں کافی کھلی ہیوی اور برائٹ اور بڑی نظر آئے گی تو آپ وائٹ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر سکن پینسل اپلائے گا اس کے بعد میں اپنی آوٹر وی پہ ہلکا سا ایک بلیک پینسل کے ساتھ بس تھوڑے سے کورنر کو فل کروں گی اور آپ اس کو اپنی فنگر کی ہلپ سے بلند کر لیں گے تاکہ بہت ایک ہارش لائن نہ آئے اور بہت پیارا سا ایک تھوڑا سا لائٹ سا سموکی لوک آج ہے اور بہت آرٹیفیشل نہ لگے یہ چیز تو آئی میکب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کس طرح سے کیا ہے اکی وی پر لگا کے اس کو اچھی طرح سے بلند کر لیا ہے بیوٹی یوکی کا مسکارا میں اپلائے کر رہی ہوں اپنی لائشز کو پر جو بھی ہم لوگوں نے فانڈیشن لگایا تھا یا آئی کے پر جو بھی کچھ بھی پروڈک لگائی ہے اگر وہ آپ کی لائشز پر آئی ہے لائشز آپ کی وائٹ لگ رہی ہیں تو وہ بہت بری لگتی ہیں اس لئے آپ کو آپ مسکارا لگا سکتی ہیں تو اب باری آتی ہے لپس کی تو لپس کے لیے میں ایک میٹ لکوڈ یوز کر رہی ہوں جو کہ میں فنگر کی ہلپ سپلائے کریں گی کیونکہ بہت ایک پوائنٹیڈ لک نہیں چاہیے مجھے لپس کی بہت ایک پوائنٹیڈ شیپ نہیں چاہیے تو میں فنگر کی ہلپ سے اس کو رفلی لگا رہی ہوں کہ بلکل ایک نیچرل سی لک آئے میری اور اس کے ساتھ کافی اچھا سا آپ کا میک اپ لگتا ہے اور آپ بہت اچھے لگتے ہو جب آپ ایک پروپر شیپ دیتے ہو تو وہ ایک فنگشن کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن روٹین میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو میری فائنٹیڈ لکٹ اس طرح سے ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سیبسکرائب جو کیجئے گا میری چینل لگے تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھے سی ویڈیوز گناتی رہوں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ